بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عید کے پہلے دن رات گئے ایک ایسی گریفتاری ہوئی جو کہ اس وقت ایک مہمہ بن چکی ہے البتہ وہ مہمہ جو ہے وہ آج اس وقت حال ہوگا جب گریفتار شخص محمد عثمان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا نیب ذرائع کا جو دعویٰ ہے جو رپورٹ ہوا ہے اس کو مطابق جو محمد عثمان ہیں وہ سی ایف ہو ہیں شریف گروپ کے اور وہ ایک ایمپورٹنٹ شخص ہیں ایک ایمپورٹنٹ شخصیت ہیں ایک ایمپورٹنٹ ملزم ہیں جن کی نیب کے مطابق آٹھ ماہ سے تلاش جاری تھی لیکن دوسری طرف جو عطا اللہ طارد صاحب ہیں جو نون لیگ کے رانو ماہ ہیں ان کے جو ٹویٹ ہے انہوں نے جو ایک ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی اس کی جو کوپی ٹویٹ کی ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب ان کو محمد عثمان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد نیب کی جانب سے نہ کوئی پریس لی جاری کیا گیا نہ ہی کوئی بات بتائی گئی لیکن جب انہوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات شیئر کی اور ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تو اس کے بعد نیب ذرائع کی جانب سے یہ آئے کہ بلکل انہوں نے گرفتار کیا ہے اور ان کو آج یعنی تین اگست کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے جو نیب کا جو دعویٰ ہے اگر وہ بلکل درست ہے کہ انہوں نے گرفتار کیا ہے اور جو بتایا جا رہا ہے تو اس کے مطابق تو یہ شریف خاندان کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ شریف پہلے ہم نے دیکھا کہ نواشر صاحب کے معاملے میں بھی ہدیبیہ والے معاملے میں بھی جب اسحاق ڈار کو پکڑا گیا تھا تو اسحاق ڈار صاحب نہیں اپنے اطرافی بیان میں سب کچھ بتایا تھا کہ کون کون سے ایک آنٹس استعمال کیا گیا ہے کیسے حوالہ اور ہنڈی کا استعمال کیا گیا کیسے کس ذریعے سے بیرون ملک پیسہ بجوائے گیا تھا پھر کن ایک آنٹس میں وہ پیسہ واپس آیا تھا شریف خاندان کی کن کن خواتین کے نام کو استعمال کیا گیا کن لوگوں کے نام پر بھیجا گیا اور کن لوگوں کے نام پر منگوایا گیا جو شباش نیو صاحب کا کیس ہے وہ بہت ہی سنگین ہیں اور شباش نیو صاحب کا جو کیس ہے اس میں پہلے ہی کچھ بہت امپورٹن لوگ گرفتار ہو چکے ہیں بہت سنسنی خیز انکشافات اور تفصیلات سامنے آ چکی ہیں اور ایسی تفصیلات جن کے حوالے سے دستویزی شوایط موجود ہیں آج تک شباش نیو صاحب نے ان دستویزات کا کوئی جواب نہیں دیا ان الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے ان کے پر الزام کچھ ہے وہ جواب میں الزامات کچھ اور لگاتے ہیں آج تک وہ ان چیزوں کے درست جوابات نہیں دے سکے جو ان سے سوال شہزاد اکبر صاحب نے کیا ہے یا جو نیو کی جانب سے ان سے سوالات کیا جا رہے ہیں شباش نیو صاحب کے معاملے میں یہ پاس درست ہے کہ جو شہزاد سلیم صاحب ہیں ڈی جی نیو لہور ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے نکالی ہیں ایسے ایسی چیزیں جو اس سے پہلے نہ میڈیا کو معلوم تھی نہ لوگوں کو معلوم تھی پہلی مرتبہ وہ چیزیں شہزاد سلیم صاحب جو ڈی جی نیو لہور ہیں انہوں نے نیو ٹیم نکال کر لائی یہ ان کا کریڈٹ ضرور ہے اور نیو کا یہ موقع بھی کسی ہی تک درست ہے کہ جب وہ کوئی بھی کیس اتصاب عدالت میں دائر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر اتصاب عدالت کا کام ہے جج صاحب کا کام ہے کہ وہ کیس کو کس طرح سے آگے لے کر سلتے ہیں چیرمین نیب جسٹر جی عوید اقبال صاحب کا جو کہنا ہے جو ڈی جی نیب لہور ہیں یا باقی جو ان کے افسران ہیں ان کا موقع یہ ہے کہ نیب جب کسی ملزم کے خلاف اتصاب عدالتوں میں ریفرنس دائر کر دیتی ہے اس کے بعد اگر اتصاب عدالت ہمیں کہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر کیس چلانے ہیں تو ہم اپنا کیس روزانہ کی بنیاد پر چلانے کو تیار ہیں لیکن اگر اتصاب عدالت کے جاج صاحب کے پاس سراش کی وجہ سے یا جو ملزمان ہیں ان کے بڑے فکلا کے دباؤ کی وجہ سے ان کے ڈلینگ ٹیکٹکس کی وجہ سے اگر کیس نہیں چال پاتا اور اس ڈلے کی وجہ سے ملزمان ہائی کورٹ سے جا کر بیل لے لیتے ہیں یا سپرین کورٹ سے جا کر بیل لے لیتے ہیں تو اس پر نیب کا موقع یہ ہے کہ اس کے کسی طور پر بھی ذمہ داری نیب پر نہیں آتی اور یہ بات درست ہے ان کی البتہ جو چیف جیسیس باکستان جیسیس گھلواراں وہ جاہ رہے ہیں کہ اتصاب عدالتوں کی تعداد زیادہ بڑھائی جائے اتصاب عدالتوں کی تعداد بھی بڑھانی چاہیے نیب پرسیکیوٹرز کی جو کپیسٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے ان کی تنخائیں بھی بہتر ہونی چاہیے ان کے پاس بھی سہولیات ہونی چاہیے ان کے پاس بھی جدید ٹیکنالوجی ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں تمام سہولیات یہ سب چیزیں نیب کو دینی چاہیے اور جیسے میں آپ کو بتایا کہ شباز شیف صاحب کے حالے سے یہ بتایا جا رہا ہے محمد عثمان کا اگر محمد عثمان جو ہیں وہ ان کے کوئی جرم انہوں نے نہیں کیا کچھ غلط نہیں کیا تو ان کو آٹھ ماہ تک نیب سے فرار ہونے سے چھپنے سے چھپنے کا کوئی تک نہیں بنتا جس طرح آپ نے دیکھا سلمان شباز وہ باہر جا کر بیٹھے ہوئے علی عمران باہر جا کر بیٹھے ہوئے حسن حسین باہر جا کر بیٹھے ہوئے عساق دارسہ باہر جا کر بیٹھے ہوئے اگر ان لوگوں نے جرم نہیں کیے اگر یہ شفاف ہے ان کا سارا معاملہ تو ان کو آ کے اور جواب دینا چاہیے ان کو آ کے عدالتوں کو فیس کرنا چاہیے تو اب یہ جو گرفتاری جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ گرفتاری ہے اگر یہ باقی اتنی امپورٹنٹ ہے تو یہ بہت سارے رازوں سے پردہ اٹھے گا بہت سارے ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آئے گا نیب کو بہت مشکل ہو رہی ہے شریف خاندان کا وہ سارے ریکارڈ ان سے لینے میں اور مختلف لوگوں کو گرفتار کر کے وہ ریکارڈ برامت کیا جا رہا ہے کیونکہ شریف خاندان خود وہ ریکارڈ دینے کو تیار نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے انہوں نے پاناما میں کہتے تھے کہ ہم ٹرکوں کے ذریعے ثبوتوں کا امبار لگا دیں گے لیکن انہوں نے دیا تو کچھ بھی نہیں تھا بلکہ ان کے تو خود وکلا نے سپریم پورٹ کے اندر یہ اطراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے وکلا کو بھی مکمل طور پر ریکارڈ نہیں دیا اب جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا محمد عثمان کا تو اس کا برہراس اثر جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کی زمانت کے کیس پر اور شباز شیف صاحب کی زمانت کے کیس پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی شباز شیف صاحب کی زمانت کے کیس کا فیصلہ لہورہی کوڑنے کرنا ہے اور اس پہ بھی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹن گریفتاری ہے یہ کیا چیزیں بتاتے ہیں اور اگر کچھ لوگ اس کیس میں بھی وعدہ ماف گواہ بن جاتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں جیسے میں آگے چال کے آپ کو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب کی کیس میں بھی آگئے ہیں تو پھر شباز شیف صاحب کیلئے مشکلات بہت ہی زیادہ ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کیس میں کوئی وعدہ ماف گواہ سامنے آ جاتا ہے یعنی جب آپ جن کو جرائم کیلئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی شخص اعتراف کر لیتا ہے کہ جی بلکل میں اس جرم کا حصہ تھا بلکل میں اس دونمبری کا حصہ تھا بلکل میں اس یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا تھا میں اس کا حصہ تھا اور فلان فلان لوگ بھی شامل تھے میں نے فلان کے کہنے پر یہ کیا فلان کے کہنے پر یہ کیا یہ یہ ایک ایک اونٹ استعمال کیے یہ یہ لوگ استعمال کیے تو اس سے جو مرکزی ملزمان ہوتے ہیں ان کا کیس خاصا خراب ہو جاتا ہے اگر شباز شیف صاحب کے خلاف یہ چیزیں بتا دیتے ہیں محمد عثمان اور ریکارڈ بھی مل جاتا ہے دستویزی مزید شواہد بھی مل جاتے ہیں کیونکہ پہلے بھی نیب لہور نے جتنے دستویزی شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ کافی ہیں شباز شیف صاحب کو سزا دلوانے کے لیے لیکن نیب کی جانب سے ریفرنسز دائر کر دی گئے ہیں اب کام اتصاب عدالت کا ہے کہ اس کیس کو آگے بڑھائے جائے اور اس کیس کو آگے بڑھا کر اور شباز شیف صاحب کے کیس کا فیصل ہونا چاہیے اگر شباز شیف صاحب پہ جرم نہیں ثابت ہوتا تو ان کو بالکل بری کیا جانا چاہیے لیکن جس طرح سے دستویزی شواہد موجود ہیں تو اس وقت کسی عام آدمی کو بھی پاکستانی کو بھی آپ وہ ساری چیزیں دکھا دیں اور تھوڑی سے ایکسپلین کر دیں اور کسی کے ایوری جائی کو لیبل بھی ہو تو اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی شباز شیف صاحب نے یہ ساری چیزیں کی ہیں اور اگر شباز شیف صاحب نے خود نہیں کی تو پھر ان کا بیٹا یہ سارا کھیل کھیل رہا تھا اور وہ اس سارے کا ماسٹر وائنڈ تھا اور اس کے لیے شباز شیف صاحب بھی استعمال ہوئے کیونکہ شباز شیف صاحب نے اہم پوزیشنز دیں ان لوگوں کو جو کہ شیف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کے کام کر رہے تھے سرکاری گاڑیوں کے ذریعے پیسہ ٹرانسٹر ہو رہا تھا ان سرکاری گاڑیوں کی حفاظت پر پولیس اور الیٹ فورس جو ہے وہ معمور تھی اور سی ایم آفس میں بیٹھ کر سی ایم کے کیمپ آفس میں بیٹھ کر اور یہ منی لانڈرنگ کا کھیل سا رہا ہے وہاں سے ایک انٹرول کیا جا رہا تھا پھر جس طرح سے ٹی ٹیز والا معاملہ ہے جس طرح سے حمزہ شباز سلمان شباز کے کاؤنٹس میں ٹی ٹیز آ رہی تھی جیسے شباز شیف صاحب اپنی اہلیہ کے لیے جو گھر خرید رہے تھے اس کے پیسے بھی انہی کاؤنٹس سے آئے جو منی لانڈرنگ کے استعمال ہو رہے تھے تو ان تمام چیزوں کے بعد رہے فرار اکٹیار نہیں کی جا سکتی لیکن مین چیز یہی ہے کہ اتصاب حدالتوں میں کیسز تیزی سے چلنے چاہیے جب کیسز تیزی سے نہیں چلتے تو اس سے ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ اوپر ہائی کورٹ میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سال سے گریفتار تھا میں تو ڈیڑھ سال سے گریفتار تھا لیکن میرا ٹرائل جو ہے وہ آگے نہیں پڑھ رہا اس کے علاوہ جو آسولی زرداری صاحب ہیں اگر ہم ان کی بات کریں ان کے کیس میں بھی مزید دو وعدہ مافگواہ سامنے آ چکے ہیں کہ کس طرح سے وہ ساری سکیم کا حصہ تھے جس کے ذریعے اومنی گروپ پر نوازشات کی جاری تھی جیسے دونمبری کے تحت کرزے دیا جا رہے تھے جیسے منی لانڈرنگ کی جاری تھی یہ زرداری صاحب کیس میں تو کافی جو ہیں ان کے مختلفوں کے کیسز ہیں کوئی سبسیڈی کا معاملہ ہے کوئی جو ہے وہ کرزوں کا معاملہ ہے کوئی سرکاری ٹھیکوں کا معاملہ ہے کوئی سرکاری کمپنیز کا معاملہ ہے کوئی اومنی گروپ پر نوازشات کا معاملہ ہے کوئی سندھ کی سرکاری زمینوں کا معاملہ ہے کوئی ملک ریاض کو فیور دینے کا معاملہ ہے بہت سارے معاملات ہیں اس میں بہت سارے بادہ مافگواہ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ ان کے کیسز بھی اس فاسٹ پیس پر نہیں چال رہے جس طرح سے چلنے چاہیے اور وہ چلانے اعتصاب عدالت اسلام آباد نے اور وہاں پہ بھی اور میرے ایک خیال ہے کہ حکومت کو سب سے پہلے جو چاہیے سپرین گورڈ کو یہی ڈیریکشن دینی چاہیے کہ لاہور اسلام آباد اور کراچی یہاں پہ کم از کم پانچ پانچ نئی اعتصاب عدالتیں فوری طور پر بنا دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ کیسز تو انہی تین جگہوں پر جو ہیں وہ چل رہے ہیں تو ان شہروں میں اعتصاب عدالتیں زیادہ بنا دینی چاہیے اور اعتصاب عدالتوں میں بھی ایک کا آپ تیہ کر دیں کہ جو زیادہ کرپشن والے کیسز ہیں پہلے وہ سننے جائیں ان کے فیصلے کیا جائیں اور اس سے پھر نیچے والے جو ہیں وہ بعد میں بھی شک سننے لیا جائیں جو چھوٹی کرپشن کے کیسز ہیں جو تیسرا معاملہ ہے وہ ہے پنجاب کے لاکڈون کے حوالے سے عام فیصلہ سامنے آئے ہے کہ حکومت پنجاب نے لاکڈون یہ جو ابھی ان سے پہلے کیا تھا وہ پانچ اگاست کی بجائے آج رات بارہ بجے ختم کرنے کا اعلان کر دیا یعنی جو بارہ کے بعد میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں تو لاکڈون جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی انہوں نے وجہ ہی بتائی ہے کہ موشی مہنیوں سے لیے گئے سمارٹ سیمپلز کے نتائج حوصلہ افضاہ آنے پر فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانچ اگاست کو کشمیریوں سے زہرے جہتی کے لیے ایس او پیس کے ساتھ اجتماع کی اجازت ہوگی ساتھ یہ بھی وضاعت کی گئی ہے کہ تعلیمی ادارے شادی ہال ریسٹورنٹ پارک اور سینما ہال بددستور بند رہیں گے کاروباری مقامات صبح نو بجے سے شام سات بجے تک سمارٹ جمعہ کھلے رہیں گے میڈیکل سٹور پنکچر شاپ آٹا چکی آٹا چکی تندور زرعی ورک شاپ چوبیس گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی اور بین العزلہ ٹرانسپورٹ چوبیس گھنٹے چلنے کی اجازت ہوگی گروسری اور کرانہ سٹور صبح نو سے شام سات بجے تک ہفتہ بر کھلے رہیں گے چرچ صرف اتوار کو صبح سات سے شام پانچ بجے تک عبادت کے لیے کھلے رہیں گے اور نوٹفکیشن کا اطلاق جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور ساتھی آفیسز کے لیے جو ٹائمنگ ہے جو آفیس پانچ دن کے لیے کھلتے ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ نو سے پانچ بجے تک کی گئی ہے جو چھے دن کے لیے کھلتے ہیں ان کی تعداد ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ نو سے چار بجے تک ہوگی اور جمعہ والے دن نو سے ایک بجے تک وہ آفیسز کھلے رہیں گے یہ کچھ امپورٹنٹ فیصلے تھے تفصیلات تھی مجھے اپنی دعومیں یاد رکھیں اللہ حافظ